اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر موائی کازیان بہیڈی بریلی سے امید ہے آپ سب ہی خیرد سونگے ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھاتے ہوں گے اپنے دوستوں کو شیئر کر کے فائدہ بھی پہنچاتے ہوں ہمارے ایک ویورز ہیں اور ان کا نام ہے اسماعیل بھائی انہوں نے کمنٹس کیا ہے کہ تلی کا سائز بڑھ گیا ہے کوئی ایسا نسخہ بتائیں جس کو ہم گھر پہ ہی بنا کر کے استعمال کر لیں اور اپنی جو پریشانی ہے اس کو دور کریں تلی کا سائز بڑھنے کا مطلب اسپلینو میگیلی ازمول تحال بھی کہتے ہیں اس کو یونانی ٹرمولوجی میں اور انگلیش میں اس کو اسپلینو میگیلی بھی کہتے ہیں تلی کا سائز اکثر بخاروں میں بڑھ جاتا ہے یا بہت زیادہ محنت جب تلی کو کرنا پڑتی ہے جب کوئی اور بیماری کی وجہ سے تب بھی اس کا سائز بڑھ ہی جاتا ہے یہ ایک طریقے سے بڑی کو لوڈ کا کام کرتا ہے دوسری بیماریوں کو ختم کر کے خود مطلب لوڈ اٹھا لے گا اور دوسری بیماریوں کو ختم کرنے کوشش کرے گا اس کا سائز اکثر تمام بیماریوں میں اس کا سائز بڑھ جاتا ہے اور کچھ دن بعد یہ اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے لیکن کوئی کوئی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو پاتی پھر اس کے بعد تکلیف ہونے لگتی ہے بھاری پر درد وغیرہ لیف سائیڈ میں ٹھیک ہے تو اس کو نورمل کرنے کے لیے اسپلین کا سائز جو ہے وہ نورمل کرنے کے لیے نسخہ پوچھا ہے تو میں ایک آج آپ کو صفوب بک کے بارے میں بتانے والا ہوں ایسا صفوب جس کو آپ آسانی سے گھر بنا سکتے ہیں اتفاقا یہ مارکیٹ میں ملتا بھی نہیں ہے تو آپ کو بنانا ہی پڑے گا گھر پہ اور اس کا نسخہ بتاؤں گا میں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا ڈوز بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اور کیا کیا فائدے ہیں یہ بھی اس ویڈیو میں میں بتانے والا ہوں اگر آپ یہ نسخہ بقاعدہ پورا جاننا چاہتے ہیں اور آپ بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پوری دیکھیں آخر تک دیکھیں گے تب ہی آپ کو پوری جانتاری ملے گی اور ایک آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو ہماری ویڈیو ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچو اور آپ ویڈیو دیکھ کر کے پہلے فائدہ اٹھالیں چلیے بات کرتے ہیں اس نسخے کے نام کی دیکھیں سفوف تحال نوشادری اس نسخے کا نام ہے سفوف تحالی نوشادری مطلب سفوف کا مطلب پورڈر تحال مطلب اسپلین اور نوشادری مطلب ایک یونانی دوا ہے آجر ویڈ اور یونانی دوا ہے جو اس میں مین کونٹین یا جزے خاص کے طور پر شامل کی گئی ہے اس بیس پر اس کا یہ نام بڑھ دیا گیا اس کے فائدے کی اگر ہم بات کریں تو یہ عظم التحال کو کم کرتی ہے مطلب اسپلین کا جو سائز بڑھ گیا اس کو نورمل لاتی ہے سوجن کو دور کرتی ہے اسپلین کی سوئلنگ کو دور کرتی ہے اس کے بعد یہ مدرے ہیز بھی ہے یہ اس کا ایک چھوٹا سے یہ بھی فائدہ ہے کہ فیمیل اگر اس کا استعمال کرتی ہے تو اگر ان کا ہیز رکا ہوا ہے تو وہ بھی جاری ہو جاتا ہے یہ اس کے فائدے ہیں اور یہی اس کے فنکشن بھی ہے جن لوگوں کا اسپلین کا سائز بڑھ گیا وہ اس نسخے کو گھر بنا کر کے استعمال کر سکتے ہیں نسخہ کیا ہے چلی اب بات کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نوشادر جیسے میں نے بتایا جو سے خاص یہ مین کونٹینٹ کے طور پر شامل کیا گیا نوشادر لیتے ہیں شورا کرنی لیتے ہیں سوہاگہ بریان کر کے لیتے ہیں یہ ہمارے پرانی ویڈیو میں دیکھیں گے بریان کیا ہوتا ہے وہاں آپ کو مل جائے گا اور فلفل سیا چار دوائیں ہم نے اس میں ملائی اور چاروں کو برابر برابر لیا آپ پنساری کے دکان پر یا تاری کے دکان پر جا کر کے آرام سے ان دوائوں کے نام بتا کر کے دوائے خرید سکتے ہیں ٹھیک ہے اور برابر لینا ہے لا کے سب کو بس جو سوہاگہ جو ہے بوریک ایسیڈ جسے کہتے ہیں اس کو بریان کرنا ہے مطلب اس کو طبعے پر رکھ کے بھوننا ہے اس کی کھیلے ٹائپ سے ہو جائیں گے وہ بریان ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے جو ٹوکسیسٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب اس کے نقصان ختم ہو جاتے ہیں ایسا کرنے کے بعد پھر آپ ان تمام پورڈر کو چاروں جو برابر ہم نے لیا ہے تمام دباؤں کو پورڈر بنا لیں اور اس کو چھانل اچھے سے بنا کے رکھ لیں کسی برطم میں تین سے دو سے تین گرام بہت تھوڑا سا لینا ہے صبح شام گرم پانی میں ملا کر کے صبح ناستے کے بعد شام کو کھانے کے بعد استعمال کریں دس سے پندرہ دن اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جو اسپلین کا سائز بڑھ رہا ہے وہ اپنی جگہ نورمل آ جائے گا آزمائیوہ نسخہ ہے ایسا نہیں کہ یہ کوئی تکہ بتا رہا ہوں آپ کو آپ ایک بہت ٹرائی کریں اور اسپلین کا سائز تو اکثر دیکھا ہمینے لوگوں کو کمنٹس آتے ہیں کہ ہمارا سائز بڑھ رہا تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا دوں اور یہ ایسا نسخہ ہے کہ اس کو آپ آرام سے گھر بنا سکتے ہیں مارکیٹ میں نہیں آئے آپ خود گھر بنا لیں چلیے آج کے لئے اتنا ہی امیر ہے آپ اس نسخے کو بنائیں گے اگر آپ کو ضرورت ہوگی اور فائدہ بھی اٹھائیں گے ہمیں یاد کریں گے دعاوں میں بھی اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اگر آپ کو لگتا ہے کسی بیماری کا علاج آپ گھر بیٹھے کرانا چاہتے ہیں تو ہمارے ہاں آن لائن کنسلٹیشن کے سویدہ موجود ہے اس کے لئے آپ ہم سے وارٹس اپ پر کانٹیکٹ کر سکتے وارٹس اپ نمبر آپ کو سکرین پر دکھ رہا ہو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا فیس